موسیقی نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحق رحمان راجستان میں اشوک چاندنا جیسے بڑے قدعور ودائک اب سچن پائلیٹ کے حمایت میں کھل کر کے بول رہے ہیں دراصل انہی تمام ودائکوں کی بدولت اشوک گہلوٹ نے سچن پائلیٹ کو مکہ منتری نہیں بننے دیا تھا لیکن اب حالات بالکل ان کے خلاف ہیں اس وقت اگر کہا جائے تو راجستان میں مکہ منتری پتھ کو لے کر کے پھر سے چرچائیں زوروں پر چل رہی ہے کیونکہ ہماچل پردیش میں سچن پائلیٹ کو پریوک شک بنائے گیا تھا اور گجرات میں اشوک گہلوٹ کو جوہے ذمہ داری سونپی گئی تھی تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کئی بڑے ایسے ورش نیتا ہے کانگریس پارٹی کے بیتر جو اب اس بات کو لے کر کے کانگریس پارٹی سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں دباؤ بھی بنا رہے ہیں کیا ایسے میں جبکہ سچن پائلیٹ نے اپنے نیترطو میں کانگریس پارٹی کو بڑی جیت دلوائی ہماچل پردیش میں اور وہیں بات کریں گجرات کی تو گجرات میں کانگریس پارٹی کو قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کیا اس کے باوجود بھی کانگریس پارٹی جو ہے وہ مکہ منتری پد پر سچن پائلیٹ کو اگر نکت نہیں کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کئی طریقے کے سوالات بنتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے درشکوں کہ کانگریس پارٹی کی کیا ایسی مجبوری ہے کہ وہ اشوک گہلوت کے خلاف نہیں جا سکتی اشوک گہلوت کو سی ایم پد سے استفاہ دینے پر مجبور نہیں کر سکتی ان کا استفاہ وہ مانگ نہیں سکتی ہے کیا کانگریس پارٹی ہائی کامان خود ملکہ ارجن کھڑ گئے اشوک گہلوت کے ایک طریقے سے خلاف جانے سے ڈر رہے کیونکہ پارٹی میں ایک بری ٹوٹ ہو جائے گی ودائک پارٹی کو چھوڑ دیں گے تو ایسے کئی سوالات ہیں جو اب ہیمانچل پردیش اور گجرات کی نتیجوں کے بعد کہی نہ کہی اشوک گہلوت اور سچن پائلیٹ کی جو راجلیت قد کی طولنا کی جاری ہے ایک دوسرے سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس لڑائے میں سچن پائلیٹ نے اپنی بڑھت کو بنائے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے ہیمانچل پردیش میں کانگریس کو جیت دلوائی اور اشوک گہلوت کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو گجرات میں قراری ہار لگ بگ سترہ سیٹوں پر سمٹ گئی حالکہ بیتے ویدان سبات چناؤں میں ان کو بہتر سیٹے ملے تھی تو یہ کہیں نہ کہیں سوال ضرور پیدا کرتے ہیں کہ اس بار ایسے کیا کمی رہی کہ اشوک گہلوت جان بجھ کر کے راجستان کے چناؤں میں ڈھلائی دیئے ہوئے تھے کیا ان کے دوارہ اس طریقے سے جنتہ سے سمپرک سادنے کی کوشش نہیں کی گئی یہ تمام کئی بڑے سوال ہیں جن سوالوں کے جواب اب بھی چناؤں نتیجوں کے بعد کانگریس پارٹی ڈونٹی نظر آ رہی ہے اور ساتھی آپ کو بتاؤں کہ اشوک چاندرہ نے بلکل پوری طریقے سے اب سچن پائلیٹ کے حمایت میں بولنا شروع کر دیا ہے اور ایسے کئی بڑے بدھائے کے جن کی ایک لمبی فیرستیں جو لگتار کہیں نہ کہیں اب اشوک گہلوت کے خلاف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کھل کر کے سچن پائلیٹ کے حمایت میں وہ تمام جو بدھائے کے بول رہے ہیں اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھرنے واد